نمسکر ساکھیو آج ہم بات کریں گے بیش سے ریلیٹر جیاں بھائی بیش میں آپ کو پتا ہے کوویڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جوپ چلے گئے تنکھا کم ہو گئی ٹھیک ہے اینپیٹ لیو پر چھوٹیوں کو جانا پڑا کمپنیوں نے تنکھا نہیں تھی وغیرہ وغیرہ بہت ساری دنیا پریشان ہوئی میرے ساتھ سے کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ لوگ بیش سے نکل چکے ہیں جیاں ساکھیو کب تک کی اگر بات کریں تو اسی میں ایک اچھا ایجامپل دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے ہمارے انڈین بڑے بیجنس میں نے وہاں بھی جیاں ساتھی دوبائی اگر سارزہ کی بات کریں سارزہ جان دوبائی میں آپ کو بتائیے سب وہاں پہ رہتے ہیں تو بھارت کے بڑے بیجنس میں ہیں ڈاکٹر سوہن رائج جیاں ساتھیوں ان کا وہاں پہ خود کا بیجنس ہے تو ان کے وہاں پر بھی انڈین ورکر کام کرتے ہیں جی ہاں انہوں نے اپنا بڑا دل دکھاتے ہوئے بتا دوں وہاں کی جو ورکر ہیں ان کا ان کا ایک کہنا ہے کہ ہمیں اتنا مجھے سپورٹ ملا ان برکروں کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین میں جیاں ہاں ماری میں ان کے کرمچاریوں کے اور ان کے پریوار کی وجہ سے میں ایک طرح سے ٹکا رہا ان کا پرتیبت تار کی وجہ سے ہم پرباویت نہیں ہوئے کوویڈ کو بھی دیکھتے ہوئے جی ہاں سکیوں تو ان سسٹر میں ان کی ایک سہب آگیتہ ان کی جی جہاں لگا سے کام اماندھاری کا کام کو دیکھتے ہیں انہوں نے ایک سوچا ایک نیرنے لیا اور یہ نیرنے آج تک ایجامپل سوچنے کی بات آج تک کسی نے بھی اتنا پریڈا نیرنے نہیں لیا ہے آپ سوچو کہ تو احران رہ جاؤ گے جی ہاں تنکہ کرمچاریوں کو تو لوگ گاڑی گفٹ کرتے ہیں بورڈ بھی گفٹ کرتے ہیں وغیر وغیر جی ہاں وہ سب کرتے لیکن یہاں پہ تھوڑا الگ ہوا ہے جو آج تک کسی نے کیا نہیں ہے ڈیٹین سے بات کرنا چاہیں گے ویڈیو سالگی لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہون کر لیں فیس بک پیچ والی پیچ کو فالو کر کے رکھیں بھئی تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپریٹ مجھتی رہے تو چلیے سروات کر لیتا ہے انہوں نے اپنے کرمچاریوں کو بتاتا ہوں ان کے انٹریو تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ کووڈ جیسی مہاماری کو دیکھتے ہیں ٹوٹل ریسٹوڈینٹ وغیرہ بہت ساری دنیا بند ہو چکی تھی کرمچاریوں کو نکالا جا رہا ہے تنکہ نہیں دی جا رہی ہے ویزا نہیں لگا جا رہا ہے بھوکے بھر رہے ہیں یہ نوبت آئی تھی لیکن ان کے پاس اتنے بھی ورکر تھے کسی کو بھی کام سے نہیں نکالا گیا جیہاں ساتھیو یہ ایک بڑی بات سیکنڈ بڑی بات ہے کسی کو بھی چھوٹی پہ نہیں بھیجا گیا دو بڑی بات ہے تیسری بڑی بات ہے کسی کی تنکہ کم نہیں کی گئی تین بڑی بات ہے اور چوتھی بڑی بات ہے آپ سوچ کے حیران رہ جاؤ گے انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بھئی ہم جو میرے پاس میس میں ورکر کام کرتے ہیں ان کے خود کو تو سلری ہے ہی ہے ان کی وائس کے نام سے ان کی پتنیوں کے نام سے بھی ہم ان کو سلری دے گئے جیہاں یہ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ بھی ساجہ میں آکٹر سوہن راج جیہاں ساجی جو کیرل سے ہیں کیرلا سے انہوں نے یہ بڑی گوشنا کیے کہ میرے پاس جتنے بھی ورکر ہیں ان کو ان کو تو تنکہ ملی رہی ہے ان کی پتنیوں کو بھی تنکہ ملے گی اب تنکہ کیسے ملے گی اس کا ایک بائیو ڈیٹا تیار کیا جارہاں ان کی کمپنیوں کی کمپنی آلگ لگ ہے بزاری ان کے سٹاپ کی طرف سے جو آدمی کوئی دس سال سے کام کر رہا ہے کوئی پانس سال سے کوئی سات سال سے تو سب کچھ تنکہ ہم نے آکے کلکولیسن کی جاری ہے کہ ورکر کتنے ڈینچر کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کی پتنیاں وہاں پہ کس استطیق میں ان کا ایک بائیو ڈیٹا تیار کر کے ان کے ساتھ سے ہم ان کو سلیلی دیں گے جیہاں ساتھیوں پتنیوں کو سلیلی دیں گے گھر بیٹے جو انڈیا میں ہیں وہ انڈیا میں ہیں ورکر ان کے باتی ہیں وہ سعودی دوبیج میں کام کر رہے ہیں لیکن تنکہ ان کو انڈیا میں ملے گی جیہاں اس کے دو کارنوں میں نے بتایا ان کو اسی کہاں سے مل ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ گھرینیوں کو ادھک ساما جنگستر پر سسکت بنانے کا ان کا ایک سوچ ہے کہ گھرینیاں کسی سے کم نہیں ہوتی ہیں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کی گھر میں بھی آپ کی ماں آپ کی سیسٹر آپ کی وائد ہوگی تو وہ کسی سے کم نہیں ہے اب اگر اس کو دوسرے لحظوں سے دیکھا جائے تو ہم ڈیٹی کرتے ہیں آٹھ گٹے نو گٹے لیکن ہمارے پریوار میں جو میلائیں ہوتی ہیں ان کی کیا ڈیٹی ہوتی ہے وائی صوبہ پانچ سے بجے اٹھنا رات کو دس بجے سونا پورے دل میں کام ہم سے ڈبل لٹی ان کی ہوتی ہے اسی لیے تو ہم نے اسی لیے کافی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے گیا گھرینیاں بھی ساما جنگستر پر اوپر ہونی چاہیے یہ ان کے سوچ تھا دوسرا انہوں نے ایک ایک اگزامپل دیا ہمارے راہ ہیں انڈین سپریم کورٹ کا جیان سادیوں ایک درگٹنا معاملہ کے سوابے گیا تھا تو سامنے کوئی مطلب وکیل تھا کہ ان کو نہیں ملنا چاہی ان کی وائد کو اور ان کے فادر وغیرہ ایسا کچھ معاول تھ تو سپریم کورٹ نے ایک آدھے سنایا اپنے فیصلے میں یہ کہتے ہوئے کہ بھی درگٹنا میں جو انسان مرا ہے ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا لیکن کیا گھرینیاں بھی کام کم اس کا کام کم آنا جائے گا سوچنے کی بات ہے بھئی جو پروس ہیں ان سے زیادہ گھرینیاں گھر کی جو گھرینیاں ہوتی ہیں مہلائیں ہوتی ہیں زیادہ کام کرتی ہیں پتی سے کم نہیں تھا ان کا کام اسی لیے برابر کا حق ان کا ہے جیان یعنی دو ادھاروں سے انہوں نے سمجھاتے ہوئے یہ گوشنا کی کہ بھی میرے پاس جتنے بھی ورکر ہیں ان کی پتنیوں کو میں تنخواہ دوں مجھیاں تو بھئی یہ بہت اچھی ہے بڑی بات ہے سید پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملائے ویڈیو سے لگے لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں ساتھ جے ہی